لیکن آج بھی بنت سکتا ہے کہ ایف آئی اے کے لوگوں نے بتایا کہ اس پوری کردار خوشی کی مہم کے بیچے فواد چودری کا ایک ٹولا تھا اور فواد چودری کا تعلق پیڈی آئیش وی انہوں نے کس کو خوش کرنے کے لیے کیا یہ تو مجھ کو نہیں مانگا لیکن فواد چودری نے جو کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فواد چودری کیا آگیا ہے گا یہ غدودِ الٰہی میں گھسنا ہے میں بتا سکتا ہوں خان صاحب کے بارے میں ان کی شادی کا کیا ماملہ تھا میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں فواد کے بارے میں میں ہر خوشی کو غم بے ہر غم کو خوشی بے مولا گیا میں نے کسی کی تکلیف کو محسوس کیا اپنی تکلیف کو محسوس نہیں کیا میرے اپنے گھر میں تقاریف نہیں ہے آپ نے اس کا سہارہ نہیں ہے مدھا کھڑا ہے ممبر قومی اسمبلی مقرر اور پاکستان کے مایا ناز ٹی وی شو ہوسٹ آمیر لیاقت حسین دنیا سے جا چکے ہیں بھاند بھاند کی بولیاں بولی جا رہی ہیں کہ ان کی موت کی وجہ آخر کیا ہے لیکن جو سب سے توانہ الزام لگ رہا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آمیر لیاقت حسین کو عمران خان کی مخالفت کرنے اور انہیں دھمکیاں دینے کی سزا ملی آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا عمران خان آمیر لیاقت حسین کی موت کی وجہ ہیں کندیل بلوچ نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے بشرا بی بی اور عمران خان کے تعلق کے بارے میں میبیا پر بتایا کیا اس موڈل کو اس گناہ کی سزا ملی اسرار احمد اور حکیم سعید عمران خان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے اور پھر ان کا انجام کیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹلائن نیوز اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل بھی مت بھولیں پاکستان کی تاریخ میں بہت سے سیاستدان اور مشہور شخصیات غیر طبعی موت کا شکار ہو اور بہت سے مشہور لوگوں نے اپنی موت کی صورت میں دنیا سے جانے کی صورت میں اپنے جان سے جانے کا کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیا ذلفکار علی بھٹو نے اگر مجھے قتل کیا گیا نامی ایک کتاب لکھی جس نے انہوں نے یہ بتایا کہ اگر انہیں قتل کیا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا بینظیر بھٹو کو جب قاتلانہ حملے کی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا کیا پاکستان کے سب سے چوٹی کے ٹی وی سٹار آمیر لیاقت حسین نے بھی ایسی ہی کوئی پیش کوئی کی تھی اور اپنی جان کو یا دنیا سے جانے کی صورت میں انہوں نے کسی کو نامزد کیا تھا تو اس کا سوال ہے جی ہاں انہوں نے سابق وزیراعظم عمران خان پر یہ الزام لگایا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہوگے اور عمران خان ان کی جان لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے سینے میں بہت سے ایسے راز ہیں جو عمران خان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں آمیر لیاقت حسین پر آنے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں وہ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں سابق وزیراعظم عمران خان پر تنقید کی اور پھر اسی تنقید کے بعد ان کی غیر طبعی موت ہو گئی یا ان کی جوانی میں ہی موت ہو گئی تو یہ فہرست بہت طویل ہے اس فہرست میں ڈاکٹر اسرار احمد آتے ہیں جنہوں نے کئی سال پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ عمران خان یہودیوں کے ایجنٹ ہیں جنہیں یہودیوں نے پاکستان میں خاص طور پر ڈپلوئے کیا ہے تاکہ پاکستان کو تباہ کیا جا سکے اسی طرح ہمدرد کے بانی اور معروف سکولر حکیم سعید نے بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ عمران خان کو یہودیوں کی طرف سے ڈپلوئے کیا گیا ہے اور وہ پاکستان میں کفار کے ایجنٹ ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو تباہ کرنا ہے اس فہرست میں بہت سے اور نام بھی ہیں لیکن آج ہم صرف دو لوگوں کا ذکر کریں گے یعنی عامر لیاقت حسین اور کندیل بلوچ کندیل بلوچ کے نام سے کون واقف نہیں ہے کندیل بلوچ ایک موڈل تھی انہیں ٹی وی میں کچھ خاص کامیابی نہ مل سکی لیکن انہوں نے سوشل میڈیا کا ٹول یوز کیا اپنی برہنہ اور فوخش ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی اور پاکستانی عوام دیوانہ وار ان کی ویڈیوز دیکھنے لگی پاکستان کی عوام کی اکثریت ان کی ویڈیوز دیکھتی تھی غور سے دیکھتی تھی تفصیل سے دیکھتی تھی اور پھر برملا کندیل بلوچ پر تنقید بھی کرتی تھی جس پر کندیل بلوچ ہس کر یہ کہا کرتی تھی کہ تم لوگ میری ویڈیوز بھی دیکھتے ہو اور پھر مجھ پر تنقید بھی کرتے ہو اگر میں اتنی ہی بری لگتی ہوں تو تم میری ویڈیوز دیکھنا بند کیوں نہیں کر دیتے لیکن یہاں بات ہو رہی ہے عمران خان کے مخالفین کی اور ان کے بیانات کی اور پھر ان کے دنیا سے چلے جانے کی تو شاید آپ کے نالج میں نہ ہو لیکن پاکستان کا کوئی صحافی کوئی سیاستدان کوئی انسان ایسا نہیں تھا جسے عمران خان کی بشرا بی بی کے ساتھ عقیدت کا معلوم ہوتا اور اگر کسی کو علم تھا اور پاکستانی میڈیا پر سب سے پہلے کسی نے آ کر بشرا بی بی کا نام لیا تو اس خاتون کا نام کندیل بلوچ تھا بات کا تو مجھے پتا چلا کہ بنی گالا میں ایک خاتون رہتی ہے ان کا نام ہے پنکی اور جو پنکی ہے پرانے ایم ای نی کی جو ہے وہ بہو ہیں اور وہ جو ایم ای نی ہے وہ خان صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور جو پنکی آنٹی کیا کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ لوگوں کو دم دروت کرتی ہیں تو مجھے پتا چلا ہے کہ خان صاحب آج کل ان کے پاس بڑا جارے دم دروت کروانے کے لیے اور وہ جو انگوٹھی تھی اس کی پتھر کی وہ بھی اسی عورت نے ان کو دیتا جی ہاں پاکستان میں سب سے پہلے میڈیا پر کندیل بلوچ آئیں انہوں نے ایک ٹی وی شو میں یہ برملہ کہا کہ خان صاحب آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ پنکی پیرنی نے دی ہوئی ہے اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کے پاس جانا بند کر دیں کندیل بلوچ کا عمران خان سے کیا تعلق تھا اس کا اون چودری سے کیا تعلق تھا یہ افواہیں ہیں اور کچھ حقیقتیں بھی ہیں کندیل بلوچ کیوں عمران خان کے گھر کے باہر کھڑی ہو کر کہا کرتی تھی کہ عمران خان نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور ان کا عمران خان کے ساتھ کیا ایسا تعلق بنا کیا ایسی ملاقات ہوئی ہمارا یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے لیکن عمران خان بشرا بی بی کے عقیدت مند ہیں اس بات کا سب سے پہلے اظہار کندیل بلوچ نے کیا اور اس کے بعد کندیل بلوچ کے ساتھ کیا ہوا یہ ساری دنیا جانتی ہے کندیل بلوچ اپنے آبائی گھر گئیں اپنے ماں باپ کے گھر گئیں اور وہاں پر ان کے بھائی نے ان کو جان سے مار دیا پھر پولیس کی تفتیش میں اس میں چند بڑے لوگوں کے نام بھی آئے ایک لنک بنتا ہوا نظر آیا لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا اور آج کندیل بلوچ کا جو بھائی ہے وہ عدالت سے آزاد ہو چکا ہے جیل سے رہا ہو چکا ہے اور اپنی زندگی جی رہا ہے اور ہمارے ذرائع کے مطابق کندیل بلوچ کا بھائی اس وقت کوئی غریب انسان نہیں ہے وہ ایک امیر انسان ہے اور اس کی تفصیل میں آج جانا ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ سوال ضرور اٹھانا کہ آخر کندیل بلوچ کے بھائی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے اس نے کس کے کہنے پر کندیل بلوچ کو قتل کیا یہ پاکستان کے تفتیشی اداروں کا کام ہے کہ انہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آمیر لیاقت حسین ڈی ٹریک ہو چکے تھے وہ اپنی زندگی میں غلط فیصلے کر رہے تھے وہ پاکستان کے سب سے ٹاپ کے ٹی وی انکر تھے لیکن پھر انہوں نے ریٹنگ کے لیے عجیب و غریب لچر اور بےہودہ حرکتیں کرنا شروع کرتے ہیں انہوں نے ناغن ڈانس شروع کر دیئے انہوں نے اپنے مہمانوں کے ساتھ فلرڈ کے نام پر عجیب و غریب سوالات پوچھنے شروع کر دیئے لیکن اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اس بارے میں بات کرنا بلکل فضول ہے یہ ان کی ٹی وی لائف تھی جس کا انہیں نقصان ہوا جس کے بعد انہیں ٹی وی شوز ملنا بند ہو گئے وہ ٹی وی چینل جو آمیر لیاقت کے در پر لائن بنا کر کھڑے رہتے تھے کہ اس سال آپ ہمارے لیے شو کریں ان سب نے آمیر لیاقت کو کام دینا بند کر دیا یہ ان کا اپنا ایک انداز تھا ان کی اپنی غلطیاں تھیں جس کا انہیں صلح ملا لیکن اس کے ساتھ ہی آمیر لیاقت حسین کو میڈیا میں رہنے کی عادت پڑ چکی تھی انہیں لط لگ چکی تھی اور اسی لط کی وجہ سے اور میڈیا کو بھی خبریں چاہیے ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آمیر لیاقت حسین کی پہلی شادی ختم ہوئی ان کی دوسری بیگم آئی ان کی تیسری بیگم آئی اور یہ سب میڈیا کے لیے ایک ہارٹ کیک رہا یہ ان کی جو ذاتی زندگی تھی اور ان کی جو ٹی وی لائف تھی اس میں ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے عوام ان پر شدید تنقید کر رہی تھی اور ان کے خلاف رائے امہ کا ایک منفی تاثر پیدا ہو چکا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی آمیر لیاقت حسین نے اپنی سیاسی زندگی میں بھی کچھ ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے ان پر ایک بری پارٹی کا عطاب نازل ہو گیا عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش ہوئی تو آمیر لیاقت حسین نے تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دیا آمیر لیاقت حسین کا موقف یہ تھا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا پر براہ راست تنقید کر رہی ہے پاکستانی اداروں کو متون کر رہی ہے اور اس وجہ سے وہ عمران خان کے خلاف ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے اداروں پر تنگید کر رہی ہیں میں خان صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی خددار نہیں خددار نہیں ہیں ہم لوگ خددار نہیں ہیں تم نے جنرل باجوا کو ہٹانے کی کوشش کی میں کبھائی دیتا ہوں کہ تم نے مجھ سے بلا کر بات کی تھی اور تم نے کہا تمہیں جنرل باجوا کو ہٹانے والا ہوں بہت بڑی بات کیا رہا ہوں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں اگر بتا دیا تو کیا بتا چاہیے تم نے فوج پر بغاوت کرنا نہیں کوشش کی تم نے کوشش کی کہ ایک اور کمانڈر کو سامنے لاتے تم آرمید چیف کھوڑا دو آرمید باجوا کھوڑا دو ہٹا کے دے تمہارا پاپ کو ہٹانے تمہارا پاپ ہٹانے سکتا ہوں ہٹاؤ آمیر لیاقت حسین نے واضح طور پر اپنی ویڈیو میں کہا کہ وہ عمران خان کا سارا کچھا چٹھا کھول دیں گے اور انہیں عمران خان کی ایسی ایسی باتیں پتا ہیں کہ اگر انہوں نے وہ سب میڈیا پر آ کر بتا دی تو عمران خان کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہی ہے لیکن پھر ہوا کچھ الٹ آمیر لیاقت حسین نے تو باتیں کی لیکن دوسری پارٹیاں جو ہیں انہوں نے عملی کام کر کے دکھایا آمیر لیاقت حسین کی اپنی ویڈیوز مارکٹ میں آ گئی اور یہ ایک بزرگی کی دنیا میں قدم رکھنے والے شخص کے لیے موت کا مقام تھا اس کی ننگی ویڈیوز پورے پاکستان نے دیکھی اور آمیر لیاقت حسین نے ان ویڈیوز کا سارا الزام عمران خان پر لگایا انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں واضح طور پر عمران خان کا نام لکھا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان یہ سب تم نے کیا ہے اور اللہ تم سے اس کا حساب لے گا آمیر لیاقت حسین نے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہوگا اور آج آمیر لیاقت حسین کو کچھ ہو چکا ہے وہ پوری سرار حالات میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی موت کو لے کر نت نئی افواہیں سامنے آ رہی ہیں نت نئی خبریں سامنے آ رہی ہیں سوال صرف یہ ہے کہ کیا کندیل بلوج کی طرح آمیر لیاقت حسین کی موت بھی رائے گا جائے گی اور ان کو انصاف مل سکے گا یا نہیں